ساگدہ صاحب کے روپے کی قدر کو مستحکم کرنے عوام کو ریلیف دینے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں ہر روز مہنگائی میں اضافہ پیسے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار ہے اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ ایک دامات اٹھائے جائیں گے جو امران کھن اپنی حکومت میں اٹھا چکے تھے یا ایک بار پھر سے یہ سارا معاملہ سیاست کی نظر ہو جائے گا اچھا حکومت کا یہ دعویہ بھی اپنے پچھلے دعویوں کی طرح کھوکلا اور بے بنیاد ثابت ہوتا ہے یا کچھ عملی اقدامات بھی ہوں گے یہ سوال ہے اچھا وزیر خزانہ ساگدہ صاحب کو جتنا بڑا جمعاشی چیمپین بنا کر حکومت نے لانچ کیا تھا ابھی تک اس سے کوئی خاطر خواہ ریزلٹ تو سامنے آئے نہیں ہے اس آگدہ صاحب کے روپے کی قدر کو مستحکم کرنے عوام کو ریلیف دینے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعویے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں ہر روز مہنگائی میں اضافہ پیسے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار ہے صرف یہی نہیں پیسے کی قدر میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی جو مقبولیت اس میں بھی شدید آپ دیکھ لیں کہ گرتی چلی جا رہی ہے ان کا گرنے میں ریکارڈ بنتا چلا جا رہا ہے مقبولیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اچھا جس سے امپورٹڈ حکومت جائری بات ہے بڑی بکلاہٹ کا شکار ہے گنفیون کا شکار ہے بڑی پریشان ہے اور اس آگدہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ آؤٹ آف دی باکس جو آئیڈیا ہے وہ لانے میں ناکام ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں جس سے امپورٹڈ حکومت کے دعوے ایک بار پھر سے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں وزیر خزانہ کا کلمدان سنبھالنے والے ساگڈہ صاحب جنہیں معیشت سنبھال نے عوام کو مہنگائی سے ریلیف فرام کرنے کے لیے منصر پر بٹھایا گیا تھا بڑا ایکسپرٹ بڑا تجربہ کار کنسلیڈر ہوتے ہیں وہ نہ تو معیشت کو موجودہ بھاور سے نکال سکے اور نہ ہی کرنسی کو مستحقم بنانے میں کامیاب ہو سکے یعنی ناکام ہو گئے اب تک جس کا مو بولتا ثبوت دن با دن گرتی معیشت اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہے اچھا عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی خود مختار جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بی تھری سے کم کر کے سی اے اے ون کر دی ہے اور موڈیز کی جانب سے پانچ بینکوں با شمول نیشنل بینکوں پاکستان کی طویل مدتی ریپوزٹ ریٹنگ کم کر دی گئی ہے اور حکومت عوام کو پیٹرل کی قیمتوں میں ریلیف دینے میں بھی ناکام ہو گئی ہے اس آگدار صاحب نے بھی پیٹرل پر لیوی بڑھایا پھر ڈیزل پر بھی پی ڈی ایل بارہ روپے اٹھاون پیسے سے کم کر کے سات روپے چودہ پیسے فی لیٹر کر دی گئی جسے ڈیزل سارفین کے لیے نرخ نہیں بڑھے تہاں پیٹرل سارفین کو کوئی ریلیف نہیں ملا اچھا موجودہ وفاقی حکومت کے لیے ایک جو بڑا چیلنج ہے گزشتہ چھ مہینوں کے دوران امریکی ڈالر کی بڑھتی قدر حکومتی خزانے میں کرنسی کی کمی رہی ہے اور حکومت پاکستان کو جو سال روح کے دوران مجموعی طور پر کہہ لیں کہ بتیس ارب ڈالر درکار ہیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان گزشتہ چھ مہینوں میں ڈالر کمانے میں ناکام رہا اور اس سلسلے میں وزیر خزانہ ساگڈار صاحب کی واشنگٹن یاترہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکی ہے اور مہنگائی کا زور بھی آپ کو پتہ ہے عروج پر ہے اور پاکستان میں پچاس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اشیہ ضروریہ دگنی مہنگی ہو گئی ہے دگنی عوام بھوک و فلاس سے مر رہے ہیں سلاف زدگان کی حالت قابل رہم ہے تنخواہ دار طبقہ دو وقت کی روٹی کھانے سے محروم ہے اب تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بھی نیچے آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کی چھ مہینے کی حکومت میں پاکستان میں فراتے ذر، بیروزگاری، ڈالر، پیٹرول مصنوعات اشیہ ضروریہ کی قیمتوں نے ہر دن انچی سے انچی اڑان بھری ہے لیکن اس حق دار ایسا کوئی بھی آؤٹ آف دی باکس آئیڈیا لانے میں ناکام ہوئے جو غریب عوام کو ریلیف فرام کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان پر اعتماد کا فقدان ہے عالمی سطح پر پاکستان کی محشت تحفظات کا شکار ہے اور عالمی میڈیا پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے خدشات بھی ظاہر کر رہے ہیں اچھا پاکستان میں روامہ سے بڑھتے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے چندر سطح راجہ صاحب نے مینواشیو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچا کہ میرے لیے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لاہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا خون ہلکا حوالدار کئی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے